پیارے بچوں آج آپ کی درسی کتاب جان پیچان کے سبق اٹھارہ پرندوں کا شہدائی عنوان سے ہم سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے اور سچی کہانی ہے جس میں ایک آدمی پرندوں سے بہت زیادہ الفت رکھتا تھا اور وہ ان کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتا تھا آئیے آغاز کرتے ہیں ستمبر کا آخری ہفتہ تھا دن کے تیسرے پہر جب سورج ڈھل چکا تھا دھوپ کی شدت کم اور شام سوہانی تھی ستمبر کا آخری ہفتہ تھا اور دن کے تیسرے پہر جب سورج اپنے ڈھلان پر ہوتا ہے دھوپ کی شدت کم ہو گئی اور موسم سوہانہ سا ہو گیا اس وقت کیا ہوا سالم علی سالم نے باغ کا رکھ گیا سالم یہ ایک اس آدمی کا نام ہے جو پرندوں کا شہدائی تھا سالم علی سالم نے باغ کا رکھ گیا گھر کے قریب ہی گھنے باغ میں پہنچ کر وہ اپنی عادت کے مطابق قدرتی مناظر میں کھو گیا وہ آدمی وہ شخص قدرتی مناظر میں باغ میں جا کر کے کھو گیا انہی میں دیکھنے لگا اسی میں اپنے آپ کو مہو کر لیا اپنے آپ کو کھویا ہوا پایا بچپن سے اس کو پیڑ پودے ندی نالے آسمان اور پہاڑ چرند و پرند بہت اچھے لگتے تھے بچپن کے زمانے سے ہی اس کو یہ قدرتی مناظر قدرت کی بنائے ہوئے شاہکار جس میں آسمان بھی ہے پیڑ پودے بھی ہیں زمین بھی ہے چرند و پرند بھی ہیں بہت زیادہ اچھے لگتے تھے یعنی وہ ان سب کا چاہنے والا بن گیا تھا چاہے وہ پہاڑ ہو چاہے ندی ہو چاہے نالا ہو چاہے پیڑ پودے ہو چاہے زمین و آسمان کی کوئی دوسری اشیاء ہو رنگ بھی رنگی چھوٹی بڑی حسین اور خوبصورت چڑیوں سے اس کو خاص دلچسپی تھی رنگ بھی رنگی پیاری پیاری چیزیں جو قدرت نے بنائی ہیں ان میں چڑیوں کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے تو چڑیاں جو ہیں رنگ بھی رنگی ہوتی ہیں ان سے بھی اس کو خاص دلچسپی تھی وہ اکثر دیر تک کھلے آسمان میں پرواز کرتی ہوئی چڑیوں کو غور سے دیکھتا وہ آسمان میں اکثر کر کے یہ ہوتا تھا کہ وہ آسمان میں رنگ بھی رنگی چڑیوں کو اڑتا ہوا دیکھتا اور اس سے بہت خوش ہوتا کوئل، مور، پپیہا، ہنس، بھگولا، بیا، ہدھ ہدھ، مینا اور توتا وغیرہ کی آوازیں اور رنگوں میں کھو جاتا یہ ایسا ہوتا کہ یہ جو پرندے تھے جس میں توتا بھی تھا، مینا بھی تھی، ہدھ ہدھ بھی تھا، بیا بھی تھی، بگولا بھی تھا اس طرح کے پرندوں میں وہ اپنے آپ کو کھویا ہوا محسوس کرتا ان کی آوازوں کو بہت پیار سے سنتا اس طرح سے اس کو ان سے محبت بڑھتی چلی گئی کس کی؟ سالم علی کی آگے چلتے ہیں ایک دفعہ دھنے سالم نے ایک پرندہ مار گرایا جب وہ چھوٹا تھا، بلکل اس وقت اس نے ایک غلطی کی غلطی ہی کہیں گے جس پر افسوس ہوتا ہے وہ غلطی ہوتی ہے تو اس نے ایک ننہ بچہ تھا جب سالم علی اس نے ایک پرندے کو مار گرایا پرندے کو ہاتھ میں اٹھاتے ہی اس کی ساری خوشی ختم ہو گئی ساری خوشی گم ہو گئی یا ختم ہو گئی تو گم ہو گئی بلکل کافور ہو گئی اس سے وہ بہت پچھتایا اس بات کو لے کر کے یہ کیا اس کے سینے پر تو زرد لکیرے ہیں وہ نے دیکھا کہ بلکل زرد زرد پیلی پیلی سی لکیرے زرد ما نے پیلا یعنی خون کی لکیرے سی اس کے پرندے کے جسم پر ابرائی تھی سالم علی کو اپنی حرکت پر بہت افسوس ہوا سالم علی جو تھا بچہ تھا اس کو بہت زیادہ افسوس ہوا اس بات پہ کہ میں نے ایک پرندے کی جان لے لی اس واقعے نے سالم علی کو چڑیوں سے محبت اور دلچسپی کو بڑھا دیا سالم علی کی اس حرکت سے اس سے افسوس تو ہوا ہی لیکن اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس کی چڑیوں سے بے پناہ محبت بڑھتی چلی گئی اب وہ ہر وقت چڑیوں میں ہی گم رہتا اس کا زیادہ تر وقت میدانوں کھیتوں باغوں اور پہاڑوں میں گزرتا کیا ہوتا وہ اس کا وقت زیادہ تر کھیتوں اور پہاڑوں اور پرندوں کی محبت میں ہی گزرتا اور وہ پہاڑوں اور کھیتوں کے اندر ہی گھومتا پھرتا اور چڑیوں کو دیکھتا رہتا صبح صویرے باغوں کو جانا اور شام ڈھلنے کے بعد واپس آنا سالم علی کا معمول بن گیا معمول کہتے ہیں روٹین ایک طرح سے سالم علی کا یہ روٹین یہ معمول بن گیا کہ وہ صبح باغوں میں میدانوں میں کھیتوں میں چلا جاتا اور جانوروں کے دیکھتا رہتا جانوروں کو پسند کرتا جانوروں کے ساتھ کھیلتا اور جانوروں کو ترہ ترہ کی آوازوں کو بھی سنتا تو یہ اس کا ایک معمول بن گیا زندگی کا اب اسے ترہ ترہ کی چڑیوں کی پہچان ہو گئی اب جب ایک ہی کام کے اندر آدمی لگا رہتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اسے اب ترہ ترہ کی چڑیوں کی پہچان بھی ہو گئی یہاں تک کہ وہ ہر ترہ کی چڑیوں کی آوازیں پوری خوبی کے ساتھ نکالنے لگا کیا ہوا اس کا فائدہ کہ وہ ترہ ترہ کی چڑیوں کی خوبصورت آوازیں بھی اپنی زبان سے نکالنے لگا اپنے مو سے نکالنے لگا اپنی زبان سے بولنے لگا آگے پڑھتے ہیں دیکھئے چڑیوں سے سالم علی کی دلچسپک دیکھ کر ان کے چچا امیر الدین اسے ممبئی نیچورل ہسٹری سوسائٹی لے گئے کیا ہوا چڑیوں سے سالم علی کی دلچسپی کو دیکھ کر کے اس کی چچا جن کا نام امیر الدین تھا وہ اس کو ممبئی ہسٹری نیچورل جو تھی سوسائٹی ممبئی نیچورل ہسٹری سوسائٹی ملے گئے وہاں پر چڑیوں کے بارے میں کچھ گفتگو ہوتی ہوگی تو وہ اس کو وہاں لے گئے وہاں سالم علی کو گائیڈ کے عہدے پر مقرر کر لیا گیا مطلب وہ اس نوکری سے وابستہ ہوا جو اس کی دلچسپی تھی یعنی جانوروں پرندوں کے بارے میں اسے زیادہ محبت تھی جس سے اسی کی اسے ملازمت اسے نوکری مل گئی وہاں اس کو بہت قریب سے چڑیوں کو دیکھنے کا موقع ملا وہاں پر ترہ ترہ کی چڑیاں تھی تو اس کو دیکھنے کا بہت اچھ سے موقع مل گیا سالم علی کو برما اور جرمری جانے کا بھی اتفاق ہوا وہاں کی چڑیوں نے سالم علی کا دل محلیا انہوں نے پرندوں کا بغور بوتالہ کیا اور ان کے بارے میں تفصیلات جمع کی سالم علی جب اس کام میں لگ گئے تو انہیں جرمنی اور برما کی طرف بھی جانے کا اتفاق ہوا اور انہوں نے وہاں جا کر وہاں کی چڑیوں کے بارے میں خوب معلومات حاصل کی تفصیلات جمع کی اور اس کے بعد ان کی زندگی کا کاروہ آگے بڑھتا چلا گیا اور وہ اپنے اس کام میں اور خوب ترقی کرتے چلے گئے سالم علی بارہ نومبر اٹھارہ سو بانوے ایک ہزار آٹھ سو بانوے عیسوی میں ممبئی میں پیدا ہوئے تھے وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے مگر پرندوں سے بے پناہ محبت اور گہری دلچسپی نے سالم علی کو ایک ماہر پرند بنا دیا یعنی پرندوں کا ماہر ایکسپرٹ آف برڈز اس طرح سے اس کو بنا دیا گیا یہ ان کی تصویر ہے آپ غور سے دیکھئے اور اس پرندوں کے شہدائی کوئی یاد کیجئے اب کیا ہوتا ہے سالم علی نے پرندوں پر کئی کتابیں تحریر کی انہیں پوری دنیا میں شہرت حاصل ہوئی اور بے شمار انامات اور تمغے ملے تمغے جو ہوتے ہیں ان کو پدک کہا جاتا ہے جسے آپ میڈل کہتے ہیں بے شمار انامات ملے ان کو اور ان کی عزت افضائی کی گئی حوصلہ افضائی کی گئی سالم علی نے پرندوں پر کئی کتابیں تحریر کی تحریر کرنا یعنی لکھنا انہوں نے پرندوں پر بہت ساری کتابیں لکھ ڈالی کیونکہ وہ پرندوں کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے تھے انہیں پوری دنیا میں اسی وجہ سے شہرت حاصل ہو گئی یونیورسٹیوں نے بھی کئی میں بھی انہیں اعزازی سندیں دی سند کہتے ہیں سرٹیفیکٹ جسے پرمان پتر کہتے ہیں حکومت ہند نے انیس سو اٹھاون ایک ہزار نو سو اٹھاون عیسفی میں پدم بھوشن اور انیس سو چھہتر میں پدم ویبوشن کے قومی اعزاز سے نوازا یہ دونوں اعزازات پدم بھوشن اور پدم ویبوشن انہیں حاصل ہوئے اور یہ ہمارے قومی اعزاز یعنی راشتی سمبان ہے اس سے ان کو نوازا گیا انام میں حاصل ہونے والے پانچ لاکھ روپے سالم علی نے اپنی ترقی کے ذمہ دار ادارے کو اتیا کے طور پر دے دیے جب انہیں اس انام کے پانچ لاکھ روپے ملے اتنی بڑی رقم کو انہوں نے جس ذمہ دار ادارے میں وہ کام کرتے تھے ان کو اتیا کر دیا یعنی اس کو دے دیے اس کو پیش کر دیے پرندوں کا یہ شدائی انیس سو تراسی ایک ہزار نو سو تراسی اسوی میں دنیا سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس وقت اس کی عمر اکیانوے سال تھی اکیانوے سال کی عمر کے اندر یہ پرندوں کا شدائی اس دنیا سے چلا گیا دیکھا آپ نے یہ سبق ہمارا کتنا خوبصورت اور کتنا اچھا ہے کہ پرندوں کی بولیاں آپ کو بھی اچھی لگتی ہوں گی پرندوں کی آوازیں آپ بھی سنتے ہیں کبھی چڑیا دیکھتے ہیں کبھی کوئل دیکھتے ہیں ترہ ترہ کے پرندے آپ کو نظر آتے ہیں تو ان سے محبت کرنے والے سالم علی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اب ہمارے سامنے مشکی سوالات شروع ہوں گے دیکھئے پہلا سوال ہمارے سامنے آیا ہے پڑھئے اور سمجھئے شدت یعنی زیادتی قدرتی فطری اور نیچرل مناظر منظر کی جمع پرواز اڑان معمول عادت عادت یعنی روٹین طور طریقہ مقرر کرنا تے کرنا دل مح لینا دل مح لینا یعنی دل جیت لینا محور آئے تفصیلات یعنی تفصیلیں جمع کرنا کسی کے بارے میں پوری جانکری حاصل کر لینا وہ تفصیلات معلوم کرنا ہوتا ہے تعلیم یافتہ پڑھا لکھا ماہر پرند پرندوں کا ماہر تو یہ مننگ آپ کو بتائے آگے بڑھتے ہیں اور مننگ ہے ہمارے سامنے انعامات انعام کی جمع تمغہ میڈل ایک طرح کا اعزازی نشان اعزازی عزت بڑھانے والا عطیہ مالی مدد یعنی شہدائی جان نچھاور کرنے والا شہدائی جان نچھاور کرنے والا بھی ہوتا ہے محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے پدم بھوشن پدم بھوشن حکومت ہند کی طرف سے دیا جانے والا اعزاز پدم بھوشن حکومت ہند کی طرف سے دیا جانے والا ایک بڑا اعزاز یہ بھی اعزاز ہے یہ بھی اعزاز ہے لیکن یہ سب سے بڑا معنی جاتا ہے سنت سرٹیفیکٹ تو آپ نے دیکھا کہ یہ لفظ و معنی ہم نے دیکھ لیے اور ہم نے سمجھ بھی لیے کہ ان کے معنی کیا ہے اور یہ لفظ کس طرح سے بولے جاتے ہیں ان کے تلافظ کی طرف بھی ہم نے غور کیا ہمارے سامنے دوسرا سوال شروع ہوا اور سکرین پر اُبھر کے آیا اس کا پہلا حصہ ہے سالم علی کو بچپن سے کس بات کا شوق تھا سوال آپ کو ایک مرتبہ پھر دورا دیتا ہوں سالم علی کو بچپن سے کس بات کا شوق تھا جواب میں نے تحریر کیا ہے جواب دیکھتے ہیں سالم علی کو بچپن سے پیڑ پودے ندی نالے آسمان اور پہاڑ چرند و پرند اچھے لگتے تھے ان کو ان کے ساتھ رہنا اچھا لگتا تھا تو آپ نے دیکھا چرند و پرند ندی نالے پہاڑ کھیت کھلیہان یہ سب چیزوں سے ان کو محبت تھی سالم علی دوسرا سوال ہمارے سامنے سالم علی کا زیادہ تر وقت کہاں گزرتا تھا سالم علی کا وقت آپ کو پتہ ہی ہے باغوں میں کھیتوں میں اس میں گزرتا تھا اور چرند و پرند کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی طرف وہ راغب تھے جواب لکھا ہے میں نے وہ دیکھتے ہیں سالم علی کا زیادہ تر وقت کھلے آسمانوں میں پرواز کرتی ہوئی چڑیوں کو گھوڑ سے دیکھتے ہیں کوئل مور پپیہا ہنس بھگولا بیا حدہد مینا اور توتے کی آوازوں کو سننے اور رنگ برنگی رنگوں کو دیکھنے میں گزرتا تھا یعنی وہ اس کے اندر ماہر ہو گئے کہ رنگ برنگی تتلیاں رنگ برنگی پھول پھل اور کھیت کھلیہان ندی نالے اور مختلف قسم کی چڑیوں کے بارے میں گورو فکر کرنے میں ہی ان کا وقت گزر جایا کرتا تھا تیسرا سوال سالم علی کے چچاؤں نے کہاں لے گئے اور کیوں کیوں لے گئے تھے کیونکہ جب چاچا کا نام کیا تھا آپ کو یاد ہے امیر الدین تو چچا امیر الدین نے جب ان کو اس شوق میں پڑے ہوئے دیکھا اس شوق کو دیکھا کہ وہ میرا بھتیجہ جو ہے پرندوں سے محبت کہتا ہے چرند جو ہے ان کو جاننا چاہتا ہے تو وہ ان کو ایک مقام پر لے گئے جو ممبئی میں ہے ممبئی نیچرل ہسٹری سوسائٹی جو تھی اس کے اندر لے گئے تھے اور وہیں ان کو نوکری بھی حاصل ہوئی تھی جب آپ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے ہم نے چڑیوں سے سالم علی کی دلچسپی دیکھ کر ان کے چچا امیر الدین ممبئی نیچرل ہسٹری سوسائٹی لے گئے اور وہیں پر ان کو نوکری بھی مل گئی تھی اب دیکھئے چوتھا سوال سالم علی نے کن ملکوں کی سیر کی تھی سالم علی جو تھے انہوں نے کون سے ملک یاد آرہا ہے کچھ جرمنی اور برما کی سیر انہوں نے کی تھی وہاں کی چڑیوں کے بارے میں بھی جانا تھا اور وہاں کی تفصیلات اکھٹی کر کے لائے تھے جمع کر کے لائے تھے دیکھیں جواب دیکھتے ہیں سالم علی نے برما اور جرمنی کی سیر کی تھی تو آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا یہ جواب مختصر جواب ہے چلیے دیکھتے ہیں پانچواہ سوال ہمیں کیا کہہ رہا ہے حکومت ہند نے سالم علی کو کن اعزازات سے نوازا کون سے اعزازات سے نوازا تھا یہ سرفراز کیا تھا دیکھیں جواب دیکھتے ہیں ہندوستان کی سرکار نے سالم علی کو 1958 ایسی میں پدم بھوشن اور 1976 میں پدم بھوشن کے قومی اعزاز سے سرفراز کیا تو 1958 میں تو پدم بھوشن دیا تھا سرکار نے اور 1976 میں پدم بھوشن کے اعزاز سے ہماری حکومت ہند نے اسے نوازا تھا خالی جگہ کا سوال ہمارے سامنے آیا ہے تیسرا سوال جو ہے اس کا پہلا جو پارٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں ہدایت تو ہمیں یہ ہے کہ خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے پورا کیجئے سالم علی کو اپنی حرکت پر بہت ہوا کیا ہوا سالم علی نے کونسی ایسی حرکت کی تھی جس کی وجہ سے ان کو افسوس ہوا تھا انہوں نے ایک پرندے کو مار گرایا تھا اور پھر اس کو اٹھایا اس کے اوپر اس کے جسم پر زرد لکیرے دیکھی تو پھر انہیں بہت افسوس ہوا وہ سوچنے لگی کیا کیا اس کے بعد سے مطلب یہ کہوں کہ وہ ان کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور ان کو ماہر پرند کی طرف افسوس افسوس ہوا اب اس ترہا اسے ترہا ترہا کی کی پہچان ہو گئی اب بیچ میں کیا ہے انہیں کیا کی پہچان ہوئی تھی جب وہ بدل گئے تھے افسوس کے بعد تو انہیں کیا پہچان ہو گئی ترہا ترہا کی چڑیاں انہیں اچھی لگتی تھی تو چڑیوں کی پہچان چڑیوں کی پہچان سوال نمبر تین ہے سالم علی کو برما اور جرمری جانے کا بھی کیا ہوا ہوا اگر موقع ملتا ہے تو ملا لکھا ہونا چاہیتا تو یہاں پہ کیا ہے اس کو ہندی میں تو سہیوک کہتے ہیں اردو میں اتفاق بولا جاتا ہے اتفاق ہوا سالم علی نے پرندوں پر کئی تحریر کی تحریر کرنا نہ لکھنا تو لکھنے سے مطلب ہوتا ہے کتابیں تو کتابیں بھی کہہ سکتے ہیں اور کتب بھی کہہ سکتے ہیں کتب بھی جمع ہے یونیورسٹیوں نے بھی انہیں سندے دی تو سندے کیا ہے سرٹیفکٹ ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو سند سندے بہت سی تو اعزازی سندے اعزازی سندے پیش کی تھی اب ہم نے جو یہ بھرے ہیں خالی جگہ خالی جگہ میں ہم نے مناسب الفاظ لکھے ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں جواب میں کیا ہے دیکھئے افسوس چڑیوں اتفاق کتابیں اعزازی تو یہ سوال ہمارا بلکل صحیح ہو گیا آپ بڑے گوھر سے سمجھ رہے ہیں بہت اچھی طرح سے پڑھ رہے ہیں اسی طرح سے پڑھتے رہیں گے تو آپ بہت جلد کامیاب ہوں گے آگے پڑھتے ہیں چوتھا سوال ہمارے سامنے ہے حصہ اور بے میں لکھا ہے موت غم نیچے ادنا اور نفرت اب اس پہ اس سوال پہ غور کرنے کی ضرورت ہے غور کیجئے کیا معلوم کرنا چاہ رہا ہے اس میں کونسی بات پوشید ہے یعنی چھپی ہوئی ہے اس میں ایک دوسرے کی زد یعنی الٹے نظر آ رہے ہیں ولوم جسے کہتے ہیں اپوزٹ یعنی متعزاد اب پہلے اوپر لکھا ہوا ہے تو اوپر لکھا ہوا تو اس کا الٹا کیا ہوگا نیچے تو نیچے میں ہم کہا دیکھا یہ لکھا ہوا ہے نیچے تو یہاں سے اس کو لاکر یہاں ملا دیا نیچے پھر دوسرا ہے آلہ آلہ کا مطلب بڑا اور اس کا الٹا کیا ہوگا چھوٹا چھوٹا کہہ ہم نے ادنا لکھا ہوا ہے تو ادنا ہم اس کو لی آتے ہیں ادنا پہ لاکر چھوڑ دیا محبت لکھا ہوا ہے تو محبت کا تو الٹا نفرت ہی ہوتا ہے تو نفرت پہ لی آئے ہم اس کو خوشی خوشی کا الٹا رنج ہوتا ہے یا غم ہوتا ہے تو غم لکھا ہوا اس میں اسے غم سے خوشی کو ملا دیتے ہیں اور زندگی موت تو یہ ہم نے اس طرح سے ان کو ملا دیا متعزاد کو ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی ضد تھے اب ہم جواب دیکھتے ہیں اوپر نیچے آلہ آدنا محبت نفرت خوشی غم زندگی موت تو ہم نے اس طرح سے یہ جواب بھی مکمل کر لیا ہمارے سامنے اب کچھ پرندوں کی تصویریں ہیں ان کو دیکھ کر کے آپ کو ان کے نام لکھنے کر لیں گے آپ چلیے میں بھی کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ مجھے بھی تصویریں دیکھنے کا موقع مل رہا ہے میں دیکھتا ہوں اور آپ ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں یہ پہلی تصویر چڑیہ کی ہے چڑیہ اور پھر دوسری تصویر بیا پھر یہ کوئل یہ توتہ اور یہ حنس اب ہم اس کے جواب دیکھتے ہیں چڑیہ بیا کوئل توتہ حنس یہی جواب اس کے آئے ہیں یہ جواب بھی ہمارا صحیح ہو گیا ہے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر چھے ہمارے سامنے اوبر کے سکرین پر آیا اور دیکھیں کیا ہدایت دے رہے ہیں وہ نیچے دیئے ہوئے لفظوں کے واحد لکھئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے لکھے ہوئے جو لفظ ہیں ان کے واحد واحد وہ لفظ ہوتا ہے جس میں گنتی کے اعتبار سے ایک ظاہر ہوتا ہے اور جمع اس کا دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ ہونا اس میں پتا چلتا ہے تو واحد اور جمع تو یہ سب جمع کے سیغے ہیں جمع کے لفظ ہیں آدات مناظر معلومات تفصیلات انامات اعزازات اب ان کی واحد بنا لیں آدات بہت ساری آداتیں ہو گئی تو آدت مناظر بہت سارے منظر تو اب ایک ہی منظر آ گیا میں نے بول بھی دیا آپ کو منظر منظر ایک دفعہ پھر بولیے منظر میم نون زوئے رے منظر معلومات تو معلومات کا مصلاب یہ ہوتا ہے بہت ساری جان کر رہی ہیں معلومات تو معلوم تفصیلات تو تفصیل انامات انام اور پھر اعزازات لکھائے آخر میں تو اعزاز اب جواب دیکھتے ہیں دیکھیں عادت منظر معلوم تفصیل انامہ کائنام اور اعزازات کا اعزاز تو ہم نے واحد بھی بنا لیے آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے سامنے ساتوہ سوال آیا ہے جس میں ہدایت یہ ہے کہ خوشخط لکھنی ہے اور اب میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کاپی جسے نوٹ بک کہتے ہیں وہ نکال لیجئے اس میں آپ پینسل سے لکھتے ہیں جس بھی ذریعے سے آپ مشکننا چاہتے ہیں وہ سمال لیجئے اور میرے ساتھ مشکننا شروع کیجئے پہلا لفظ ہے شہدائی تو شہدائی لکھتے ہم شہدائی پھر شہدائی کو میں کشش سے بھی بناتا ہوں شہدائی پھر شہدائی لکھتے ہیں شہدائی پھر شہدائی لکھتے ہیں شہدائی شہدائی اس میں بھی ایک شوشہ لگا دیتا ہوں شہدائی پھر معمول 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 کا مطلب میں نے بتایا تھا روٹین طریقہ کوئی بھی معمول میم ایند میم واو مامول معمول 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 بھی لکھتے ہیں اب آگے چلتے ہیں دیکھئے تفصیلات لکھا ہوا ہے ہمارے سامنے تفصیلات لکھتے ہیں تفصیلات تفصیلات پھر تفصیلات تفصیلات پھر تفصیلات 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 لکھ لیا اس کے بعد دوسرا لفظ ہے اس سکرین پر رخصت رخصت لکھتے ہیں رخصت رخصت پھر رخصت رخصت پھر رخصت پھر رخصت رخصت اس کے بعد لکھا ہوا ہے اتیہ اتیہ لکھنا ہے میں این تو یہ ہے اتی یا یہ کشششے ہی بنا سکتے ہیں اتیہ 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 تو ہم نے تفصیلات پھر رخصت پھر اس کے بعد اتیہ لکھا خوشخط کا سوال بھی ہمارا مکمل ہوا اور اس طرح سے یہ سوالات کا سلسلہ ختم اور ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے میں آپ کو اس ادھایت کے بعد اجازت چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مشق ضرور جاری رکھیے گا آدام